یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یتین بچوں کی کفالت کا ثباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین یتیم بچوں کی کفالت کی وہ دن کو روزہ رکھنے رات کو عبادت کرنے اور اللہ عز و جل کی رحم جہاد کرنے والوں کی طرح میں اور وہ جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملائے اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے کتاب العدب میں باب حق الیتیم کے زمن میں حدیث نمبر 3680 اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور پھر شہادت اور بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا اب آپ اس سے اندازہ کریں گے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العدب میں آتی ہے باب فضل من یعول یتیمن حدیث نمبر 6005 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنا پڑوسی بتایا اور دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس کے عالی ترین مقام میں ہوں گے تو اگر جنت الفردوس کے کسی مقام میں ہو جائے وہ شخص تو کیا خوبصورت بات ہے حضور نے جنت الفردوس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا حدیث مبارکہ میں لیکن حضور کے پڑوسی ہونے والا جنت الفردوس ہی میں ہوگا اچھا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوسی ہوگا جیسے کہ بادشاہ کی خدام بادشاہ کی کوٹھی میں ہی رہتے ہیں مگر خادم ہو کر ایسے ہی وہ بھی میرے ساتھ رہے گا مگر میرا امتی غلام ہو کر یتیم بچے سے کسی قسم کا سلوک ہو سواب کا باعث ہے تو مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں میرات المناجیح کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر فائیف سکسٹی تھری پر کہ دو انگلیوں سے مراد کلمے کی اور بیچ کی انگلی مراد ہے جن میں فاصلہ بالکل نہیں ہوتا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کے والے میں کیا عالی ارشاد فرمایا ہے اچھا علاوہ حضی صرف جنت تک یہ بات محدود نہیں ہے حضور کا ایک اور ارشاد ہے جو المعجم الاوسط میں آتا ہے حدیث نمبر 9292 کہ جس نے کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تو قیامت کے دن بھی اس کو ایک ایک عالی مرتبہ نصیب ہوگا جنت میں بھی ایک عالی مرتبہ نصیب ہوگا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3679 کے تحت آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو مفتی احمد یار خان میرات المناجی جلد نمبر 6 صفحہ 562 پر مزید برا لکھتے ہیں کہ یتیم سے سلوک کی بہت سی صورتیں ہیں اس کی پرورش ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے اس کی تعلیم و تربیت بھی اسے دیندار نمازی بنانا یہ سب اس میں داخل ہیں غرص یہ کہ جو سلوک اپنے بچے سے کیا جاتا ہے وہ یتیم سے کیا جائے اور برے سلوک میں یہ تمام چیزوں کے مقابل تمام چیزیں داخل ہیں تو یتیم ہونے کے لیے نابالغ ہونا یہ شرط ہے بالغ لڑکا جو ہے وہ یتیم نہیں کہلائے گا یا نابالغ کے لیے پھر یہ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت ابو امامہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ عزوجل ہر بال کے بدلے اس کے نام آمال میں نیکی درج فرما دیتا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ارس کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے دل بہت سخت ہے نیکی کی بات کو جلد قبول نہیں کرتا اور برائی کی بات سے بے خوف ہو جاتا ہے اس کا علاج تجویز فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو دل کی سختی ختم ہو جائے گا امام طبرانی حضرت ابو حریرہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ذات کی قسم جس نے مجھے برحق رسول بنا کر بھیجا اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرتا ہے اور اس سے نرم گفتگو کرتا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں خواہ و یتیم اس کا قریبی رشتدار ہو یا اجنبی ہو تو یہ جملہ صحیح مسلم والی روایت میں موجود ہے صحیح بخاری والی روایت میں یہ جملہ موجود نہیں ہے اسی طرح جامع ترمیزی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں جو کسی یتیم کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کرے تو اللہ تعالی اس کو یقیناً جنت میں داخل فرمائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے جس کی مغفرت بالکل نہیں ہوتی تو وہ پھر اور معاملہ ہوگا مثال کے طور پر کوئی شرک میں مبتلا ہو جائے یا اور کوئی معاملات میں مبتلا ہو جائے تو وہ اور بات ہے تو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے زیادہ بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور سب سے بدترین گھر وہ ہے سب سے برا مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم تو موجود ہو لیکن اس سے بد سلوکی کی جائے تو اس سے اندازہ کریں کہ یتیم کی اہمیت کیا ہے کہ گھروں کے اچھا اور برا ہونے میں یتیموں کے ساتھ سلوک جو ہے ایک بہت بڑی بیسس ہے اچھا اسی طرح قرآن پاک میں سورة النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ناحق طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں انہ الذین یا کلون اموال الیتام غلمن تو در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں انہی لوگوں کو بہت جلد جہنم میں ڈالا جائے گا کتنے بڑے عذاب کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے جہنم کا گڑا خود کھوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یتیم کی کفالت کے باب میں جو کچھ سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں تھے اور جنت میں مقام اور اس کے عجر و ثواب تو اس کے اندر آپ کو کافی مدد ملی ہوگی سمجھنے کے لیے کہ نہ صرف جنت بلکہ روز محشر بھی ایک عالی مقام عرش کا سایہ اور بہت سارے انعامات اور ثواب آپ کو عطا ہوں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یتیموں کی خبرگیری کریں ان کی کفالت کریں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں